اور اب خبر جو آپ کو گرب سے بھردے گی دیش کی بیٹیوں نے اتیاس رج دیا ہے کاؤکپٹ میں سوار سبھی مہلا پائلٹوں کے ساتھ بھری دنیا کی سب سے لمبی اُڑان سترہ گھنٹے لمبی اُڑان اتری دھرو کے اوپر سے ہوتے ہوئے ایٹلانٹک کے راستے بینگلورو پہنچی ہے ہندوستان کی بیٹیوں کا سب سے بڑا کارنامہ آسمان میں رج دیا اتیاس اپنے ہوسلوں سے ناپلی دھرتی آکاس میں لہرہ دیا ترنگا ہند کی زامباز مہلا بریگیڈ دیش کی زامباز بیٹیوں نے ایسا کارنامہ کر دکھایا ہے جسے کرنے کی ہمت دنیا میں کسی نے نہیں جھٹائی ہے خون جما دینے والی سردی میں اتری دھرو کے اوپر سے دیش کی بیٹیوں کی ہوای اُڑان سے ہندوستان کا سینہ گرب سے چڑھا ہو گیا ہے کہ اندیہ منتری حردیپوری نے مہلا سکتی کو سلام کرتے ہوئے نکھا ہے کواکپٹ میں پیسیور یوگ یواراتم بسواسی مہلا چالک سردشیوں نے ائر انڈیا کے بیمان سے سین فرانسسکو سے بینگلورو کیلئے اوڑان بری ہے اور وہ اتری دھرو سے گجھیں گی ہماری ناری سکتی نے سب سے پہلے یہ اتیہا سی کپلتی حاصل کی ہے ائر انڈیا کی سین فرانسسکو سے بینگلورو کی اوڑان دنیا کی سب سے لمبے ائر روپ میں سے ایک ہے اتری دھرو کے درگم علاقے سے ہو کا گجری سوای آترا نے اسے اور چنوٹی پرن بنا دیا ہے کیاپٹن جویا گروال کے کمانڈ میں ائر انڈیا کی چار مہلا پائلٹوں کی ٹیم دنیا میں مہلا پائلٹوں کی ایسی پہلی ٹیم ہے جس نے نارک پول کے اوپر سے اڑان بھری ہے ایر انڈیا کی بیمان کی امرکہ کے سان فرانسسکو سے بڑاں بھرنے کے پہلے ماحول جسن جیسا تھا نارک پول کے راستے پلین پڑا کر ہندوستان لانے والی دیش کی بیٹیوں کا بھی حوصلہ دیکھتے ہی بن رہا تھا ٹیک آف کے بعد جیسے جیسے فلائٹ اے آئی وان سیبن سکس آگے بڑھ دائی تھی ائر انڈیا کے ٹویٹر ہینڈل سے اس سفلتا کا جسن منایا جا رہا تھا رات بھر پلین کے لوکیشن جاری کر اے ائر انڈیا نے اس میشن کی جانکاری لوگوں تک پہنچائی سبھی مہلا کوکپٹ کرو بھارت میں سب سے لمبی اڑان اترب دروب کے پار تیس آزار فیٹ کے اوچائی ریکارڈ ٹوٹ گئے اے آئی وان سیبن سکس بنا رہا ہے تھی آس مہلاوں کے کرو والی اس فلائٹ کی جا بازی دیکھئے فلائٹ سنچہ اے آئی وان سیبن سکس نے سانیوار کو سان فرانسسکو سے رات ساڑے آٹھ بجے وڑان بھری بینگلورو پہنچنے کے لیے ستر گھنٹے کی نن سٹاف فلائٹ کا مشن پورا کیا چار مہلا پالٹوں کی ٹیم نے باری باری سے فلائٹ کی کمان سمالی جبکہ اس خاص فلائٹ کی کمان کیاپٹن جویا گروال کے ہاتھ میں تھی جویا کے پاس پلین پڑھانے کا آٹھ ہزار گھنٹے کا انبھو ہے دیش کی بیٹھیوں کی اس کامیابی کو اب دنیا سلام کر رہی ہے ٹیم نیوز نیشن